تو ہیلو دوستو ایج ام موبیل ری پیریم آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بہتی خاص ہونے والی ہے تو میرے پاس بہت سے بھائیوں کمنٹ آتے ہیں کہ سری ایم ایم سی کے لیے کوئی ٹول لے کے آئیے ایم ایم سی کا جو کوڈ ہوتا ہے ایم ایم سی کا جو کوڈ ہوتا ہے اسے ہم کیسے فائنڈ کریں کتنے جب بھی کی ایم ایم سی ہم کیسے پتا کریں تو بہت سے بھائی نئے ہوتے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا جو اولڈ بھائی ہیں جنہوں نے پہلے سے صوف کی ہوئی ہے جو ہرڈ ویر کا کام کرتے ہو تو آئی سی کا نمبر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ہے کام آتا رہتا ہے تو جو ہمارے نئے بھائی ہیں وہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ سر جو ہے ایم ایم سی کا کوڈ کیسے پتا کریں کوڈ کیا ہے ایم ایم سی کا کیا اس کا نمبر ہے اور یہ ایم ایم سی دوسرے سیٹ میں لگے گی یا نہیں لگے گی تو ایسے بہت سارے کومنٹ ہوتے ہیں تو انہیں کومنٹوں کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کے لئے ایسا ٹول لے کے آیا ہوں میرے بھائی جس میں آپ ایم ایم سی یو ایس ایس ای فائنڈر ٹی پی پوائنٹ جو آپ کے ایم ایم سی کی ہوتے ہیں تو سبھی آپ کو ایک ہی ٹول کے اندر یہاں پر ملنے والے ہیں تو یہاں پر جو آئی سی ہوتی ہے جو آپ کے آڈیو آئی سی یا پھر بہت سارے آئی سی ہوتے ہیں انہیں آپ کے ایسے فائنڈ کر سکتے ہیں کیا اس کا نمبر ہے کیا ہم اسے دوسرے سیٹ میں لگا سکتے ہیں تو ایسے بہت سارے کومنٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ ٹائم نہ گواتے ہوئے ہم یہاں پہ ویڈیو سرو کرتے ہیں اور یہاں پہ ویڈیو سرو کرنے سے پہلے میں ہی کا بات آپ کو یہاں پہ بولنا چاہتا ہوں میرے بھائی تو جن بھائیوں کو پتا ہے اور جن بھائیوں کو نہیں پتا میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں جو میرے پاس کومنٹ آتے ہیں جو یوٹیوب پہ کومنٹ آتے ہیں سب سے پہلے میں اس کا ریپلائی کرتا ہوں اور جن بھائیوں کے پاس میرا کونٹیکٹ نمبر ہے وہ میرے پاس ویڈیو سرو پہ ایس میس کر سکتے ہیں تو بہت ساری ویڈیو کے نیچے ڈیسکیپشن میں میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس ویڈیو ڈیسکیپشن میں بھی ہو یا نہیں ہو تو یہاں پہ میرے بھائی جتنے بھائی میرے پاس کول کرتے ہیں تو ان کا میں لیٹ ریپلائی کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کول اٹھانے کا تو جہاں تک ہو اس کے میرے بھائی آپ ویڈسپ پہ ریپلائی کریں یوٹیوب کے کومنٹ بوکس میں ریپلائی کریں اس کا آپ کو یہاں پہ فرسٹ ریپلائی ملے گا تو یہ بات میں آپ کو یہاں پہ بولنا چاہتا ہوں تو یہ بات آپ یہاں پہ دھیان میں رکھیں تو یہاں پہ دوستو آئی جو ہے یہ ایم ایم سی اور یو ایف ایسی انہوں نے یہاں پہ اوپر دیا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنے سارے ایم ایم سی کے کورڈ ہوتے ہیں تو یہ کورڈ کہاں پہ ملتے ہیں جو ہماری ایم ایم سی ہوتی ہے ایم ایم سی کے اوپر یہ کورڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تھوڑے بلیک سے اکثر ہوئے ہوتے جنہیں آپ مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر موبائل کی جو فلش لائٹہ اسے مار کے آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس SMD ہے تو اس پر آپ تھوڑا سا ہیٹنگ کریں گے تو وہ آپ کو نظر آنے لگیں گے تو یہاں پہ اتنے سارے کوڈ ہوتے ہیں تو آپ ان کوڈوں سے پتا کر سکتے ہیں کہ یہ ممسی کون سی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ ممسی کا کوڈ پتا کرنا اس کے بعد یہ ممسی کا کوڈ آپ کو یہاں پہ دیکھنا جیسے آپ کو یہاں پہ یہ میچ ہو جاتا تو آپ اسے سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ فائنڈ کر دیں تو یہ آپ کو انفرمیشن یہاں پہ دے دے گا تو یہاں پہ کیا انفرمیشن دی اس نے یہاں پہ اس نے یہ ایم ایم سی ہے جو اس کی انفرمیشن دے دی ہے یہ اس کے ہائنیکس کی ایم ایم سی یہاں پہ لگی ہوئی ہے جس کا کوڈ یہ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے آٹھ جبی کی ایم ایم سی ہے یہ ایم ایم سی کا سائز بچ نے یہاں پہ بتا دیا اس کے ہائنیکس کی ہارٹ زیبی کی ایم ایم سی آپ یہاں پہ سب دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ اور بھی ایم ایم سی یہاں پہ دی گئی ہیں جنہیں ہم یہاں پہ فائنڈ کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے یہ آئی سی جو ہے یہ تو صرف یہاں پہ سولہ زیبی کی آتی ہے انہوں نے یہ پہلے ہی یہاں پہ بتا دیا ہے تو یہاں پر بہت ساری آئیسیو کے اوپر ان اوze لکھا ہوا ہے یہ دیکھے جیسے یہاں پر میں یسے فائنڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ایک سو اٹھائے سڈی بے کی ایم ایم سی ہے سین ٹکس کی ایم ایم سی ہے یہاں پر دی ہوئی ہے تو اس پرکار سے آپ ایم ایم سی کا کوڈ یہاں پر پتا کر سکتے ہیں کوڈ پتا کر کے آپ یہاں پر ایم ایم سی فائنڈ کر سکتے ہیں کون سی ایم ایم سی اور یہاں پہ ایک خاص بات یہاں پہ میرے بھائی یہاں پہ یہ دیکھئے بی جیے یہ آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہے جیسے ہمیں پتہ نہیں چلتا نا کی ایم ایم سی نیچے سے کیسی ہے جو اس کے فوائنٹ ہوتے ہیں وہ ایم ایم سی کے پوائنٹ کیسے ہیں یہاں پہ ایسے فوائنٹ ہے یا پھر ایسے فوائنٹ ہے یا پھر ایسے فوائنٹ ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا کس پرکار کے زیادہ تر ای 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 ا تو اس پرکار سے یہ ٹول خاص کیسے ہو سکتا ہے خاص اس پرکار سے ہونے والا کہ آپ یہ ایم ایم سی کو بغیر نکالے ایم ایم سی کو نیچے سے پتا کر سکتے کہ ایم ایم سی نیچے سے کیسی دیکھتی ہے بی جے ٹو ٹو ون ہے یا پھر بی جے یہاں پہ دوسری ہے تو آپ اسے یہاں پہ پتا کر سکتے بغیر ایم ایم سی کو نکالے تو یہاں پہ ایک خاص بات یہ ہے اور دوسری خاص بات کیا ہے جیسے ہمارے بہت سارے سکرائپ میں مدربورڈ بھی کرے ہیں فلال جن بھائیوں پتا ہے ٹھیک ہے لیکن جن بھائیوں کو نہیں پتا میں یہاں پہ بتا دوں جو ہمارے مدربورڈ ڈیڈ ہو جاتے ہیں بلکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں انہیں ہم سکرائپ میں بیچ دیتے ہیں تو سکرائپ میں ہم مدربورڈ کو بیچتے ہیں تو اس سے ہم کیسے پتا کرے کیونکہ جو سکرائپ لیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ دوکھا کر جاتے ہیں جیسے کہ مانکہ چلیے 64GB والے مدربورڈ کو ہمیں بطی کا بتا دیتے ہیں یا پھر اور کچھ اس پرکار سے وہ ہمارے ساتھ دوخہ کرتے ہیں تو انہیں آپ کیسے پتا کر سکتے ہیں یہ MMC کو دیکھئے سب سے پہلی یہ MMC کے اوپر جو پتی لگی ہوتی ہے اسے ہٹائیے اور اس کا کوڈ دیکھئے اور یہاں پہ کوڈ سرچ کیجئے اور فائنڈ کیجئے اور یہ آپ کو بتا دے گا بطی جی بی کی یہ MMC ہے MMC کے سیٹ کے اوپر تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ 30GB 64GB لیکن بہت سارے اور یہاں پہ موبائل ہے جن میں پتا نہیں چلتا تو آپ یہاں پہ پتا کر سکتے ہیں اس پرکار سے یہاں پہ اس پرکار سے بھی آپ کے کام میں آ سکتا ہے تو یہاں پہ IC فائنڈری نے دیا ہوئے یہاں پہ Power IC Charging IC Wi-Fi IC یہاں پہ Bluetooth IC سبھی Audio IC یہاں پہ آپ فائنڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ IC دی ہوئی ہے یہاں پہ جو ہے آپ کی Power IC یہ دی ہوئی ہے آپ یہاں پہ فائنڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی MMC یہاں پہ سیلیکٹ کیجئے فائنڈ کیجئے اور یہ یہاں پہ آپ کو پوری انفورمیشن اس IC کے بارے میں یہاں پہ دے دے گا کون کون سے موبائل کے اندر یہ MMC لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے سب بھی بتا دیا اسوس میں لگی ہوئی ہے یہاں پہ ٹیکنو میں لگی ہوئی ہے یہاں پہ لاوہ میں بھی یہ MMC یہاں پہ ہے جو Power IC ہے تو یہاں پہ یہ دوسری خاص بات کیسے یہاں پہ دوستو تو ہمیں پتا نہیں چلتا کہ یہ MMC ہم کون سے سیٹ سے نکالیں سکرائپ ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے لیکن ہمیں پتا نہیں چلتا یہ MMC ہم کون سے مدربورٹ سے نکالیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اس IC کا یہاں پہ Code دینا ہے اور Find کر دینا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ بتا دے گا سیمسنگ کے ACS موڈل میں یہ ہے اور ٹیکنو کے ACS موڈل میں یہاں پہ یہ دی گئی ہے اور ہوای کے ان موڈلوں میں یہ دی گئی ہے اور یہاں پہ لینووو انفنکس کے تو یہاں پہ بہت سارے موڈل میں یہ جو ہے 6328 یہاں پہ MTK کی IC ہے یہ MT یہاں پہ 6328 یہاں بہت سارے مدی ہوئی ہے نوکیا میں بھی یہ دی ہوئی ہے HTC میں بھی اور بھی ویدر برانڈ میں دی ہوئی ہے تو یہ خاص بات یہاں پہ ہونے والی ہے یہاں پہ یہ جو سٹیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل مش نائے کریں میرے بھائی میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں جو آپ کی پاور آئیسی ڈیڈ ہو جاتی ہے آپ اسے کس سیٹ سے نکال سکتے وہ کیسے پتا کریں گے آپ کو وہی MMC جیسے یہاں پہ کوئی بھی MMC پاور آئیسی یہاں پہ ہم سیلیکٹ کرتے اور فائنڈ کرتے تو یہاں پہ بتا دے گا کون کون سے سیٹ میں یہ دی گئی ہے تو یہ یہاں پہ خاص بات ہونے والی ہے تو اس بات کو آپ یہاں پہ بالکل دھیان سے دیکھیں جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے یہ سٹیپ آپ بالکل میس نہ کریں اگر آپ یہ سٹیپ میس کر دیتے تو ویڈیو دیکھنے یا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی تو ٹول ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے آپ کو اس کے بارے منزانکاری ہونی چاہیے کہ ٹول کس کام آنے والا ہے تو بہت سارے بھائی ڈریکٹ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹول کیسے کام ملے اور اپنا موبائل ڈائڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ بات آپ کو دیان میں رکھنی ہے اور دوسری بار ڈاؤنلوڈنگ لنک سے آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اسے دیکھ کے آپ ڈاؤنلوڈنگ لنک سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہیبریٹ نیس آئی سی بھی یہاں پہ دی گئی ہے وائی فائی آئی سی بھی یہاں پہ دی گئی ہے آپ وائی فائی آئی سی یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں اور سیلیکٹ کر کے یہاں پہ فائنڈ کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گی لینووو ہوائی جتنے موبائل میں یہ دی ہوئی ہے اور آئی ڈاؤنلوڈ آئی سی بھی ایسے آپ یہاں پہ فائنڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ فائنڈ کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو صرف لینووو میں ہی دی ہوئی ہے ایک میں تو اس پرکار سے آپ یہاں پہ فائنڈ کر سکتے ہیں اور جو آپ کے سیٹولٹ جو آپ کے پاس پرارے موبائل پڑے ہیں ان سے آپ یہ ایم ایم سی کو نکال سکتے ہیں آئی سی کو نکال سکتے ہیں آئی سی جو بھی نیٹورک آئی سی جو بھی آپ نکال سکتے ہیں اور دوسری یہاں پہ جو ٹی پی پوائنٹ والی بات رہ گئی وہ میں یہاں پہ کنفرم کر دوں یہاں پہ جو ٹی پی پوائنٹ ہوتا ہے اسے آپ کا ایسے یہاں پہ فائنڈ کریں گے یہاں پہ جیسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم سیلیکٹ کرتے اور شو کرتے ہیں تو اس پرکار سے یہاں پہ پیک آپ کے سامنے آ جائے گی ان دونوں کا آپ یہاں پہ سوٹ کریں گے تو یہاں پہ یہاں پہ تیسٹ پوئنٹ ہے تیسٹ پوئنٹ کے بارے میں سارے بھائیوں کو تو پتا ہے لیکن جنہیں نہیں پتا تو میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں تیسٹ پوئنٹ سے آپ اپنا موبائل یہاں پہ کنیکٹ کروا سکتے کمپورٹر سے اور تیسٹ پوئنٹ سے ہی زیادہ تر موبائل یہاں پہ انلوک ہوتے ہیں کچھ کے تو یہاں پہ ہمیں گوگل پہ مل جاتے لیکن کچھ کے نہیں ملتے تو آپ اس کے لئے اس ٹور کو یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہاں پہ آپ کو سبھی باتیں یہاں پہ کلیر بتا دی ہے تو جن بھائیوں نے ویڈیو پوری دیکھی ہے جن بھائیوں سمجھ میں آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن جن بھائیوں نے ویڈیو نہیں دے کی لاسٹ میں آ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے گلت بات آپ دوبارہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے کیا بتایا 5 منٹ کی یہاں پہ ویڈیو ہے اور 5 منٹ میں آپ کتنا سارا یہاں پہ جو ہے گیان مان سکتے ہیں ایک پرکار سے آپ کتنی سارا یہاں پہ انفرمیسن لے سکتے ہیں اس ویڈیو سے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو جن بھائیوں نے ویڈیو دیکھئے ان کے لئے دھنیا واد اور یہاں پہ جن بھائیوں نے نئی دیکھے وہ دوبارہ سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیوم دوستو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہو اس کو پریس کر کے آلوال اپشن کو سلیکٹ کرنا بلکل نہ بھولے تو یہاں پہ اس کا جو انسٹالیشن کا طریقہ وہ بھی میں آپ کو ایک بار بتا دوں تو پھر بولیں گے کہ بھائی اس کو کیسے استعمال کریں کیسے اسے انسٹال کریں تو یہ جو آپ کو ٹول ہے اس کا جو ڈاؤنلوڈ ہیگا لیں گے میں آپ کو ویڈیو دسکپسن میں دے دوں وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا ایڈ لگا ہوا ہے تو ایک دوسری ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے تو آپ اسے دیکھ کے یہاں پہ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ بات یہاں پہ کنفرم آپ کی ہو گئی ہوگی تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ آپ سے یہاں پہ پاسوڈ مانگے گا اس کا جو پاسوڈ ایسے موبیل ریپیر ہیں پاسوڈ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پاسوڈ دینے کے بعد ایک پہ ٹک کریں گے تو یہ یہاں پہ ایکسٹریکٹ ہونا سروع ہو جائے گا اور ایکسٹریکٹ ہوگے اس پرکار سے یہاں پہ فولڈر کریٹ ہو جائے گا تو یہ اندر ٹول دیا ہوا ہے تو یہاں پہ میرے پاس یہ آ رہا ہے ریپیر کا اپسن ایمو کا اپسن یہاں پہ موڈیفائی کا اپسن کیونکہ میں نے پہلے ایسے استعمال یہاں پہ انسٹال کیا ہوا ہے تو میں ریپیر کر دیتا ہوں آپ کے پاس دریکٹ انسٹالیشن کا اپسن آئے گا تو آپ انسٹال کر دیں تو یہاں پہ دوستو میں اسے ریپیر کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس یہاں پہ دوبارہ سے انسٹال ہو جائے گا ریپیر ہو جائے گا جو اس کے اندر بگ تھے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ انسٹال ہو جگا اور ڈیکسٹو پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ایسا یہاں پہ آئیکن یہاں پہ کریئٹ ہو جگا ہے تو اسے ڈبل کلک کر کے اوپن کریں گے تو ہمارے سامنے یہ اوپن ہو جائے گا تو بلکل اچھا آج کا ویڈیو ہونے والا ہے دوستو آپ نے یہ پورا دیکھ لیا ہوگا تو thank you for watching پھر ملیں کسی نیکسٹ ویڈیو بھی